ہیلیکس کمانڈ کو آٹوکیڈ میں کیسے ڈراؤ کرتے ہیں ہیلیکس کمانڈ کیا ہوتی ہے آئے پڑھتے ہیں ڈراؤ پینل میں جائیں گے یہاں پر ہمیں اس کے ساتھ جو نیکسٹ کمانڈ ملتی ہے وہ ہے ہیلیکس create a 2D spiral and 3D spring اگر آپ کو 2D میں ڈراؤ کرنا ہے تو یہ spiral بنے گا اگر آپ اس کو 3D میں convert کریں گے تو یہ ایک spiral سے کس میں کرے جائے گا سپرنگ میں کرے گا لیکن اس کے ساتھ ہمیں کچھ چیزوں بھی بتا رہا ہے دیکھ کر 3D میں spring بھی بنا سکتے ہیں اس کے threads بنا سکتے ہیں جو کہ ایک 3D کا topic ہے sweep command ہے الگ سے command ہوتی ہے جو کسی بھی object کو sweep کیا جاتا ہے کسی specific 2D object میں 2D object سے اس کو 3D میں convert کیا جاتا ہے وہ ایک ہیلیکس کے ساتھ کر سکتے ہیں اب اس کو thread بنانے کے لیے کہ ابھی ہم اس topic میں thread نہیں بنائیں گے ہم just object کو draw کرنا سیکھیں گے کہ 2D spiral کیسے بنتا ہے اور 3D میں جو spring ہے وہ کیسے بنانے اس کی short command کیا ہے helix 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 آپ کو انٹر کرنا ہے کہہ رہا ہے specify the center point of base دیکھیں spring ہے تو اس کا جو base point ہے جو اس کا base ہے اگر آپ کو spiral چاہے بنانا ہے چاہے آپ کو helix بنانا ہے تو اس کا top and bottom دو اسے ہیں نیچے سے اس کی موٹائی کتنی رکھنی ہے اور اوپر سے کتنی رکھنی ہے اگر برابر رکھنی ہے پھر بھی ٹھیک ہے اور اس کو کچھ بھی دے سکتے ہیں specify the center point for base اب کلک کریں یہاں پر تو کہہ رہا ہے specify the base radius ٹھیک ہے اور diameter نیچے اس کا diameter کا option بھی ہے آپ اس کو چاہیں تو diameter بھی دے رکھتے ہیں circle command آپ کو میں نے already پڑھائی ہوئی ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں میں تھوڑا zoom in کرتا ہوں بہت زیادہ units آ رہے ہیں اس کے تو میں تھوڑا zoom in کر رہا ہوں تاکہ units آپ کو inches کے اندر یا میرے پاس architecture style میں units seted ہیں تو آپ اس کو اپنی مزی سے کر سکتے ہیں اوکے تو یہاں پر میں اس کو suppose دے رہا ہوں one feet بہت زیادہ ہے لیکن twelve inches میں دیتا ہوں specify the top radius اگر آپ کو سپائرل بنانا ہے تو اس کی definitely آپ top radius کو جس طریقے سے دیں گے تو یہ تھوڑا سا باہر کی طرف کھل جائے گا لیکن آپ 2D میں ہیں تو top view ہے اگر ہم اس کو helix میں بنانا چاہیں helix بنانا چاہیں تو پھر بھی آپ اس کا top view کچھ بھی دے سکتے ہیں top radius suppose میں دے دیتا ہوں 6 inches تو کیا رہا ہے ابھی specify helix height آپ کو یہاں پر height دینے اگر height one رکھتے ہیں یا zero height دیتے ہیں تو یہ spiral بن جائے گا اور اگر آپ height اس کو increase کرتے ہیں تو یہ spring بن جائے گا تو میں اس کو height دیتا ہوں 12 کی تو اس time آپ کو نظر تو ایسی ہا رہا ہے یہ spiral ہے لیکن یہ helix ہے اگر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں isometric view میں جو ابھی پچھلے top view ہم پڑا ہے کلک کرتے ہیں تو دیکھیں اس time یہ آپ کو کچھ view نظر آئے گا ہم یہاں پہ orbit میں جائیں گے جو کہ navigation bar کے اندر بھی ہمیں مل جاتا ہے کلک کرتے ہیں orbit پہ اور کلک کو دبا کے رکھیں وہ تھوڑا سوپر کی طرف تھی tilt کریں تو آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک helix drop کیا اس کے پر کلک کرتے ہیں right click exit click right click and quick properties quick properties لینے سے آپ کے پاس ایک چھوٹی سی window open ہو جاتی ہے آپ یہاں پر اس کا color change کر سکتے ہیں اس کی layer type change کر سکتے ہیں layer کے بارے میں ہمارا پورا ایک topic ہوگا جو آگے ہم جا کے پڑھیں گے اس کے بعد turns ہیں اس کے turn height turns and height جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر different رکھ سکتے ہیں constants میں اس کے بعد height ہے height is 1 اگر آپ یہاں پہ height کرتے ہیں 15 inches تو اب اس کی height تھوڑی سی بڑھ گئی ہے total کتنے turns رکھنے ہیں اس time bite of orderly 3 ہوتا ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس کو suppose کریں 5 inter کرتا ہوں تو اب دیکھئے کہ یہاں پر آپ کو اس کے 5 turns میر رہے ہیں base radius کو کم زیادہ کرنا ہے top radius کو کم زیادہ کرنا ہے تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں twist کی دو types ہیں twist کو بھی آپ change کر سکتے ہیں ccw کرنا ہے یا cv کرنا ہے اس کی rotation جو ہے وہ آپ change کرتے ہیں ٹھیک ہے تو that's it یہاں تک cover ہو گیا اس کے ساتھ ہم top view میں واپس آئیں گے navigation سے sorry یہاں سے اس کے view cube سے اور hel ix helix enter specify the center point for base click کر رہا ہوں ایسے ہی specify the top radius میں یہاں پہ یہ دے دیتا ہوں اور اس کو height دے دیتا ہوں zero and enter zero enter کرنے سے کوئی height نہیں آئے گی اور یہ spiral میں بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ simple method ہے اس کا use کہاں کیا جاتا ہے اس کو آپ نے کوئی spring بنانا ہے کوئی آپ کو mechanical کا object بنانا ہے 3D میں یا آپ کو stairs بنانے یا architecture style میں اس کا stairs کے لئے استعمال کرتے ہیں یا کسی قسم کی کچھ بھی spring type کچھ چیز بنانے ہے تو اس کو آپ spiral کا استعمال کرتے ہیں یا ہیلکس کا استعمال کرتے ہیں جسے آپ spiral اور ہیلکس دونوں چیزیں بنا کر 3D میں sweep command کی مدد سے کچھ بھی طرح کی shape میں convert کر سکتے ہیں اور ہم کرنا سیکھیں گے so students this is called ہیلکس command